شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیا ہے ترہم فرمانے والا السلام علیکم ورحمت اللہ ہے سائر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور آج کا موضوع لائے ہیں عالم گیر اور عالم گیر اس طرح کہ شوگر شوگر کا مطلب ہے دیمک دیمک یعنی تضاب اور ہر چیز کو گلا دینا اور کھا جانا جہاں 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 پھننا جسم کے اندر اور آپ کی ہر چیز کو ڈیمج کر دینا ہاں وہ کڈنی ہو ہاں وہ آنتیں ہو ہاں وہ میدہ ہو ہاں وہ جگر ہو ہاں وہ دل ہو ہاں وہ پھپڑے ہو ہاں وہ سینہ ہو ہاں وہ گلیا ہو ہاں وہ نظر ہو ہاں وہ کان ہو ہاں وہ مسورے ہو ہاں وہ دانت ہو ہاں وہ بال ہو ہاں وہ سر کے بال سفید ہونا یا کالے تھے تو سفید ہونا ہو یا کوئی بھی مسئلہ اور سب سے بڑھ کر خون کو جلا دینے کا نام خون کی کمی کا نام اور جسم سے ایسے مواد کے خارج کا نام شوگر ہے جو کہ ہمیں دیمک کی طرح چارٹ دیتی ہے اور اس کی ہم آج تفصیلات بتائیں گے کہ اگر آپ دو باتوں پر عمل کر لیں تو آپ کو شوگر جو ہے وہ کچھ نہیں کہے گی جب آپ دو باتوں میں سے ایک بھی بات کو اوپر ترک کم عمل کریں گے تو آپ کو شوگر جو ہے وہ چھیڑے گی آپ کو شوگر تنگ کرے گی جن لوگوں کو شوگر ہے ان لوگوں کو سب سے پہلے جو ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ میری خوراک کیا ہے اور اس کے بعد میرا عمل کیا ہے عمل مطلب ہے کہ میں کام کتنا کرتا ہوں میں پھرتا کتنا ہوں مشکر کتنا کرتا ہوں ایکسوسائز کتنی کرتا ہوں اور اس میں جو ہے یہ دو باتوں کو ہم نے فوکس کرنا ہے اور اگر آپ نے پرید نہیں کیا تو شوگر آپ کو تنگ نہیں کرے گی بلکہ کوٹے گی بھی اور ایسا کوٹے گی کہ آپ بیڈ رسٹ ہو جائیں گے اور بہت انتہا پہ شوگر چلے جائے گی تو اس لئے آپ نے پریز کا لفظ لازمی رکھنا ہے اور دوسرا جو عمل ہم بتائیں گے اس کو بھی آپ نے زندگی میں اس کی چھٹی نہیں کرنی اور وہ عمل ہم پہلے پہلے بتاتے ہیں کہ جو شوگر کو سب سے پہلا عمل ہے وہ ہے جو لوگ پیدل چلتے ہیں زیادہ یعنی کم سے کم ایک گھنٹہ صبح پیدل چلنا ہے اور ایک گھنٹہ رات کو پیدل چلنا ہے کھانا کھانے کے ایک گھنٹے بعد صبح آپ نے خالی پیدل پیدل چلنا ہے اور اس کے بعد آ کر آپ نے ناشتہ کرنا ہے اور ناشتہ انہیں شیع سے کرنا ہے جن سے شوگر نہ ہو اور ناشتے میں سادگی اختیار کرنی ہے یعنی کہ آپ نے سادہ روٹی استعمال کرنی ہے اور اس کے ساتھ جو آپ کو پسند ہو سالن ہو اور وہ بھی ہلکی مرچو کا ہو یا آپ نے چائے پینی ہے تو اس میں چینی نہ ہو دودھ اگر آپ نے پینے ہے تو اس میں ادرک شامل کر لیں اور تاکہ اس کا بعدی پر ختم ہو جائے تو اسی طرح آپ نے سبتیاں ایسی حاصل کرنی ہے جن میں شوگر کا نظام ڈاکٹر کے مطابق نہ ہو تو اسی طرح آپ نے پھل وہ حاصل کرنی ہے جن میں شوگر کا لفظ نہ ہو اور شوگر جن سے ہوتی نہ ہو تو وہ آپ نے حاصل کرنی ہے اسی طرح آپ نے رات کا کھانا ساد بجے سے پہلے کھانا ہے اور آپ نے نیت دس وجہ سے پہلے حاصل کرنی ہے اور سوتے وقت آپ نے دودھ نہیں پینا چائے نہیں پینا کھانا نہیں کھانا سوپ نہیں پینا اور ایسا کوئی عمل نہیں کرنا سوائے اس کے کہ آپ نے پپیتہ کھا کے سونا ہے پپیتہ جو ہے شوگر کے لیے بہت ہی زبردست ہے جسم کی صفائی کے لیے بڑا زبردست ہے پلیٹلس کے لیے بلازمی کے لیے بہت زبردست ہے اور جسم کو بخارات اور جگر کے لیے بڑا مفید ہے تو آپ نے شوگر میں یا شوگر نہ بھی ہو تو آپ نے پپیتہ کھا کے جب سونا ہے تو آپ کا جسم جو ہے وہ پاک ہو جائے گا صبح کو جس سے آپ نیوٹل ہو جائیں گے تو کوئی بھی بیماریوں کا حملہ جو ہے وہ نہیں ہوگا تو اسی طرح آپ نے جو ہے جلدی سو کر صبح جلدی اٹھنا ہے اور سیر کو جانا ہے اور سیر بھی سورج نکلنے سے پہلے کرنی ہے اور ایک گھنٹہ کرنی ہے اور اسی طرح کھنڈا پانی نہیں پینا دودھ سادھا نہیں پینا اس میں ادرک ڈال کے علاچی ڈال کے یا دالچینی ڈال کے یا پدینہ ڈال کے یا ایسا کوئی بھی عمل جس سے بادی برجے اس کو آپ نے استعمال کر کے تو دودھ کا استعمال کرنا ہے اسی طرح آپ نے جو ہے ہر کھانے سے پہلے جو ہے وہ خالی پیٹ جو ہے ایک کلاس گرم پانی پینے اور اس سے آپ کی صفائی ہوگی جسم کی اور جس سے آپ کا جسم جب صاف ہوگا تو وہ شگر سے بھی پاک ہوگا اسی طرح آپ نے کھر کھانے کے بعد جو ہے وہ گرم پانی کے گرارے کرنے ہیں جس سے آپ کا گلہ اور ریشہ اور نظام حضم وہ درست ہوتا ہے گراروں کی بڑی افادیت ہے اور بڑی ہی مفید عمل ہے جس سے یہ عمل آپ کا شگر کا اس سے بھی کابو میں آتا ہے اسی طرح آپ نے جن میٹھی اشیاں یعنی کہ مٹھائی ہوگئی تھنڈا پانی ہوگیا گولڈرنگ ہوگئی اور میٹھے جوسز ہوگئے اور شوار میں برگر یعنی بیکری اشیاں ہوگئی اور اسی طرح آپ نے کھٹے پھل کھٹے جوس ہوگئے اور اسی طرح آپ نے چاول دئی لسی تھنڈا پانی آلو گوپی بڑا گوش چنے کی دال کڑی پکوڑے سموسے اور حلوہ پوڑی تکے کڑائیاں اور یہ جو چیزیں ہیں سلنٹیاں چیفس نہاری بریانی یعنی غرض ہے کہ آپ کو شوگر جب ہوتی ہے تو آپ اس طرف پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں کہ کیا کھاتا ہوں تو کیا ہو جاتا ہے اور شوگر میں کریلے بہت مفید ہیں جامن اور جامن کی گھٹلی بہت مفید ہے گوڑ مار بیوٹی ایک ہوتی ہے وہ بڑی مفید ہے گرم پانی خالی پیٹ پیا جائے وہ بڑا مفید ہے اسی طرح دلیا جو کا وہ بغیر چینی کے اگر ہو وہ بہت مفید ہے اسی طرح پپیتا جو ہے وہ بہت زبردست ہے وہ بہت مفید ہے تو اسی طرح آپ جو ہے مزید آپ ڈائیڈ کو اتنا آپ پھل اور سبزیاں استعمال کریں گے ڈاکٹر کے مطابق تو آپ انشاءاللہ شوگر پہ کابو پا لیں گے یہ باتیں تھی جو شوگر ٹھیک کرنے کے لئے تھی اور شوگر اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا ہم کھانا غلط کہا کہ اس سے شوگر کو ہیوی کر لیتے ہیں اور زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ ہمیں اوپر لے جانے تک بھی نوبت پہنچ جاتی ہے اسی طرح شوگر کو کابو کرنے کا جو ذریعہ بتایا ہے پیدل چلنا اگر آپ حرکت کرتے رہیں گے پیدل چلتے رہیں گے بلیڈ سرکولیشن کرتے رہیں گے تو جسم میں فاسد مادے جو ہیں مرتے رہیں گے اور قبض نہیں ہوگی خشکی نہیں ہوگی اور جسم میں کوئی چیز نہیں رکے گی تو وہ قبض اور شوگر کے مسائل بھی اس سے کابو آ جاتے ہیں اس لیے شکریہ بابر محمود پاکستان